اگلے دو دنوں میں ان کی ایک اور بات اچھی ہونے والی ہے ان کو مالی طور پر پیش آورانوں طور پر ان کو کافی آہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اچھا مالی طور پر ایزی ہو جائیں گے یہ لوگ اور آہ اس کے بعد جو ان کی گریلی زندگی ہے اس کا ان کو خیار رکھا پڑے گا اور آخر میں جو ہفتہ کے آخر میں دو دن آ رہے ہیں وہ ازواجی زندگی جو ہے یا ریلیشنشپ کا جو معاملہ ہے پچھلے تین چار عوضوں سے گربڑ تھی اور گربڑ چلی آ رہی ہے ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور یہ بارہ کے بعد ان کے حالات میں یہ قریبی رشتوں کے حوالے سے نرمی آ جائے گی فینینشل حالات کیسے رہیں گے؟ فینینشل حالات اچھیک ہے اور ہیلتھ ہیلتھ، صحیح مور ایسر اوکی یہ تینوں باتیں ہیں جو پہلے تو رومانوی ان کے حالات ہیں ہفتے کے بیچ میں ان کی پیش مرانتز ان کی بیتر نظر آتی ہے مرام کیوں گے؟ آپ پتے ہیں کہ انیشیائٹر ایسے آپ میں مجھے کیسے پیش رہ رہے ہیں؟ مجھ سے سند سند کر میں کہہ رہا رہا ہوں کہ ان لوگوں میں انشیائٹر بہت ہوتا ہے ان لوگوں میں انشیائٹر بہت ہوتا ہے؟ ہیل آف انشیائٹر بہت یوں لپکتے ہیں تو یہ لوگ کسی چھوٹی چڑھیا کو اٹھا لیتا ہے اس طرح سے یوں لپکتے ہیں ایریس پہلے دو دن میں تو ایسے نظر آتی ہیں آگے ہم چلتے ہیں سور کی طرف سور جی اپریل ٹوئنٹی ایسے میں ٹوئنٹی ایت او برد سور تارس تو سور کے جو پہلے دو دن ہے وہ تو گریلو زندگی ٹھیک نہیں نظر آتی مجھے ان کو احتیاط کرنے پڑے گی پہلے دو دن میں بہت زیادہ احتیاط کرنے پڑے گی اور پہلے پچھلے دنوں میں بھی وہ کسی ٹنشن سے گزر ہوئے ہیں تو ذرا احتیاط سے کام لیں لیکن جو ہفتے کے درمیانی دن ہے وست کے ہفتے میں ان کی آسانیاں ہیں جذباتی طور پر ایزی ہوں گے رومانوی معاملات بھی کسی حد تک نظر آتے ہیں اور جو آخری ان کا ہے وہ دو دن اس میں ان کو اپنا جو آہ جو ان کی ملازمت ہیں یا ملازمی حالات یا ان کے جو کاروبار کے ان کو احتیاط کرنے پڑے گی کاروباری حالات میں اور جو ملازمت کرتے ہیں ان کو اپنے حالات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے پڑے گی آخرے کے دو دن میں تو یہ ہفتے سے نظر آتا ہے کام و پیش مکسٹ ہے پیسے ویسے آئیں گے اچھے پیسے کسی حد تک آ جائیں گے اور ہیلتھ کو زیادہ بڑی پریشانی ہیلتھ نہیں ہیلتھ ٹھیک ہے اور اپنے بہت سے تعلقات آپ کہہ رہے ہیں احتیاط سے کام کریں ذرا ہاں 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 ذرا ہاں 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 ٹھیک ہو گیا جی اب آگے چلتے ہیں جمینائی جوزہ میں 21 سے جون 20 جمینائی جوزہ جوزہ ہے وہ بڑی ٹنشن سے گزر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے لیکن یہ ہے کہ کچھ انہوں نے دلی دل میں فیصلے کر لیے ہیں کچھ ان کو یہ نئے سبق سیکھ رہے ہیں اور یہ جو ان کے قریب عشدار ہیں ان لوگوں کے جمینائی حضرات کے ان سے ان کو بڑی کافی سپورٹ ملے گی اور مالی طور پر ان کے علاق ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن اخراجات بھی ساتھ بہت زیادہ ہیں تو مکس معاملہ ہیں تو اس طرح ان کا افتہ قدر جائے گا صحت کیسی رہے گی اور بارہ بارہ کے بعد ان کو کچھوں 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 کچھ ٹنشن میں کمی آ جائے گی ہیلتھ کیسی رہے گی سر ان کو اتیاد کرنے پڑے گی اگر کوئی تھوڑی بہت بھی بیماری اخراجات پر قابو پانا پڑے گا اور بڑی یہ ٹنشن سے گزر رہے ہیں انہیں کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے اور بارہ نومبر کے بعد جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر ایک کے حالات ایزی ہو جائیں گے ان کے بھی حالات ایزی ہوتے نظر آتے ہیں اچھا جی آگے آجائیں کینسر جون ٹونٹی فرز سے جولائی ان کے جو عزواجی زندگی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑی ٹنس ہے میں کئی دورہ کہہ چکا ہوں اس ہفتے بھی وہی صورتیال نظر آتی ہے اور اس کے بعد ان کے جو مالی معاملات ہیں ان میں ان کو تھوڑی بہت اتیاد کرنے ہوگی لیکن ایزی نظر ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اچھی خاصی یہ پریشانی ہے اور رومانس کیسے چل رہے ہیں رومانس مکسٹ ہے نہ میں ایسے اچھے کھوں گا نہ برا کھوں گا یعنی جہاں جہاں پر جو لگا ہوا لگا رہے گا کوئی نیا وینچر نہیں ہے اور ان کے کچھ عزواجی زندگی میں شاید بہتری آجائے اگر یہ تھوڑا صبر و تعمل سے کام لے اچھا فینینسز آپ نے کہا خرچہ ورچہ زیادہ ہو جائے ہیں خراجات نظر آتی ہیں فیلتھ بھی ٹھیک ہیں اور رشتہ داروں سے کوئی زیادہ پرہز یا اشیار رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے رشتہ داروں سے بہت زیادہ اتیاد اچھا فیلال چپ رہے ہیں بارہ طریق کے بعد جو مسئلہ ہے وہ سامنے لائیں ابھی خاموشی آجائے جی لیو جولائی 23 سے آگست 22 ان کی ہفتہ جب شروع ہوگا تینک زینی طوانائی یا ان کی جو زینی صلاحیتیں وہ اروج پر ہوں گی اچھا سٹارٹ میں تو بڑا بھرپور اروج ہوگا ان کی زینی صلاحیتوں کا بہت ہی اروج ہوگا اور ظاہر ہے زینی صلاحیتوں سے منطبق ایک اور چیز جسے تخلیقی صلاحیتیں کہتے ہیں جی جی وہ بھی بڑی اروج پر ہوں گے اور ذینی طور پر یہ بڑے چست اور چواندہ اور بڑے اچھا کام کر سکیں گے اور یہ ہفتے کے دو دن پہلے ہوں کہ اسی طرح ہوجود جائیں گے ذینی اسودگی میں یا ذینی تحریر و تقریر میں اس کے بعد ان کے جو اگلے دو دن آ رہے ہیں لیوکے وہ پیسے کے لیاس سے بہت اچھے آ رہے ہیں ان کو پیسہ مل جائے گا لیکن ان کے جو قریبی رشددار ہیں بہت ہی قریبی ان کے ساتھ ان کا کچھ مجھے نظر آتا ہے کہ معاملات خراب ہیں ہاں جی چخ ہے مخالفت ہے اور پیچھے سے چلی آ رہے ہیں ان کو اس سسلے میں احتیاط کرنے پڑے گی اور جو بھی قریبی لوگ ان کے جاننے جونے والے ہیں ان صرف متاترین ہوگا جو آج کل ان کے قریب آ رہے ہیں یا قریب آنا چاہتے ہیں یا یہ قریب جانا چاہتے ہیں تو یہ دیویلی اپ ٹو تھنک پھر آکے بڑھیں اور ٹریول کے کوئی اندروں کے ہی ہیں چانسز بالکل لوگ کے چانسز ہیں اور وہ ٹریول جو ہے بڑی دلچسپی رہے گی اور انجائے کریں گے اچھا اور اس کے علاوہ اور ان کو اپنے والدین جو ان کا نیگٹیو پائنٹ آ رہا ہے اگلے ہفتے کہ ان کو امن والدین کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا اچھا بہت زیادہ خیار رکھنا ہوگا ہے یا ویسے وہ سب ٹھیک ہے صرف اپنے والدین کا خیار رکھنا ہوگا کیونکہ اختلاف آئیں گے اور یہ جو لیوں لوگ ہوتے ہیں یہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے کیوں بھول کیوں جاتے ہیں بس ان کو ایگو پرابلم یا وہ اس میں آ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ والدین کے لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر صبرت عمل سے کام لے کر اپنا نکتے نظر اپنے والدین کو واضح کریں اچھا ایک جو آپ کی جو میں گفتگو سن رہا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں ویسے جب آپ بتاتے ہیں کہ فلان چیز میں یہ جو پلانٹ کے لوگ ہیں یہ محتاط رہے ہیں تو بسیکلی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیچوشن بنتی بھی ہے تو اس میں خاموشی اختیار کریں بہت جلدی اگریسیولی ریاکٹ نہ کریں اس سے بچت ہو سکتی ہے یہ آپ کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے سر ہم جو کچھ یہ یہی پہلو سامنے رکھنا چاہیے نا کہ اس علم کو اس پہلو سے پیش کرنا چاہیے کہ جو سلطحال پیدا ہو رہی ہے اس کو واضح کر کے سننے والے کو یہ ہم احساس دلائیں کہ یہ سلطحال ہے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ یہ روی اختیار کریں تو یہ میں پھر ساتھ ساتھ کہتا چاہتا ہوں اب ان کے والدین کا مسئلہ آیا ہوا ہے تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور یہ بالکل اس وقت برداشت نہیں کرتے ان کو سمجھ نہیں آتی بعد میں ان کو ہوش آتی ہے اب ہم بات کریں گے ورگو کی سنبلہ اور ان کی ڈیٹ آف برت ہے آگست 23rd سے سپٹمبر 22nd تک جی پہلے جو ہفتہ کے دو دن ہیں اس میں نہیں اس میں کچھ یہ خاموش رہیں گے کوئی تھوڑی بہتی ٹنشن بھی نظر آتی ہے ان کے تلقات میں اور یہ جو ان کے بدخواہ ہیں ان پر ان کو نظر رکھنے چاہیے لیکن جو ہفتہ کا بیج کے دن ہے وست کے دن ہے اس میں یہ بہت ہی ایزی لائف ہے اچھی لائف ہے رومانوی زندگی ہے اولاد کی طرف سے بہتری ہے اولاد کی طرف سے خوشیاں ہیں اور اس کے بعد جب یہ جائیں گے ہفتہ کے آخری دنوں میں تو وہاں ان کو اپنے پیسوں کے سلسلے میں بہت زیادہ متاترین ہوگا یہ پیسے کوئی سے پہلے کوئی تھوڑا بہت پریشان چلے آ رہے ہیں لیکن بارہ تاریخ کے بعد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن یہ اس ہفتے محسوس کریں گے کہ مالی معاملات میں ٹنشن ہے اور ہیلتھ ٹھیک رہے گی ان کی اور یہ جو قریبی رشدار ہیں وہ ہمیشہ ان کے لئے پرابلم کھڑے کرتے رہتے ہیں ان کے جو قریبی رشدار ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے کوئی چانس ان کو میر رہا ہے اگر یہ چاہیتے ہیں ان معاملات کو حال کرنے کے لئے قدم بڑائیں امکان ہے اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ ممکن ہے وہ ان کے قریبی رشدار ان کی بات کو سنیں یہ ان کی بات کو سنیں اور اس طرح جو مفاہمت کی فضاء پیدا ہو سکتی ہے قریبی رشدار ہیں کے ساتھ حسد کرتے ہیں یا قریبی رشداروں کو کوئی ان سے اختلاف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں ہفتے کے آخری دو دن میں اور اپنے جو بوسز ہیں ان کے ساتھ تعلقات یا جو کاروبار کر رہے ہیں وہ ٹھیک رہیں گے معاملات کاروباری طور پر یہ آگے کافی بڑھتے جانے ہیں وقتی تو اپنے رکاورٹ آئی ہوئی ہیں لیکن یہ بھی ابھی ایک دو ہفتوں کے بعد یہ رکاورٹ بھی ختم ہو جائے گی یہ اچھا خاصا اپنے جو پہلے کے بہت ٹنس حالات تھے اس سے جبار آ چکے ہیں مالی سورٹ چالنگی بہتر ہو چکے ہیں مزید بہتر ہونے والی ہے اور کاروباری طور پر بھی پیشرفت ہو رہی ہے تو آنتی ہولنڈ کے حالات بہت اچھے ہیں اولاد کے وجہ سے خوش ہیں خوش ہے یہ ہفتہ ان کا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اور رومانی معاملات تو سب سے زیادہ اچھے ہیں رومانی معاملات بہت اچھے ہیں یہ جو سملہ حضرات کے یہ تو دیکھیں نا جی مالی حالات بھی ٹھیک ہیں بوسز کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہیں اور اگر رومانس بہت ہی اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہفتہ بہت ہی ہے سونے پر سو آگا ہے جی ٹھیک ہو گیا اب آجائیں جی میزان پر لبرا سپٹیمبر 23 اکٹروبر 27 کوئی ٹنشن ہے اتار چڑھو ہے اس سے گزر رہے ہیں لیکن دو تاریخ کے بعد اس میں کچھ نربی پیدا ہو چکی ہے اور بانہ تاریخ کے بعد مزید اس ٹنشن میں کمی آ جائے گی ان کو اپنے ازواجی زندگی کی وجہ سے بھی ٹنشن ہے یا انہوں نے کوئی ٹنشن بنی ہوئی ہے اس کو ضرورت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کے جو وست کے حالات ہیں مالی معاملات ہیں ان کو تھوڑی بہت ہی احتیاط کرنی ہوگی ازدواجی زندگی پروہ حساب نے کہا ہے کہ اپنے سپاؤز کو منائیں آپ بھائی نہیں تو معاملات ٹھیک نہیں ہے کمی آ رہی ہے یا ان کے جو بھی مخالفت تھی اس میں بھی کمی آ رہی ہے اور یہ پہلے دو تین جن میں فیل کریں گے اور آخر میں فیل کریں گے کہ لائف جو ہے اس نے ابھی کون رخ استیار کر لیا جو کہ اتنا ٹنس نہیں ہے جتنا پہلے تھا جہاں تھا کہ ان کی مالی معاملات کے تلق ہے ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اخراجات ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں پھر بعد میں پراملم بنے گا رومانس کے آخری دو دنوں میں کچھ اور کچھ سوچل لائف ایسی ہے کہ یہ انجائے کر سکتے ہیں اپنے خانے میں وینس آیا ہوئے ہیں اس سے کیا براہ ہے تو جس برج میں وینس آیا ہوئے وہ مطلب یہ ہے کہ وینس نہیں آیا ہوئا رومانس آیا ہوئے اوہ اچھا فردہ بتانا ہے ان کے ہاں وینس آیا ہوئے اور وہ چودان ڈگری پر ہے یعنی ابھی اس نے کم ات کم کم ات کم دو تین ہفتے اور رہن ہے ان کے گھر بہت زندگی ان کے ٹھیک نہیں ہے اور ان کے بہت زندگی ان کے ٹھیک نہیں ہے اگر رومانس جل رہے ہیں ان کو بہت زیادہ خال فضل واسطہ پڑا ہوئے ہیں تو برحال آئی ویش بہت زندگی باقی اپنی ازواجی زندگی کو توجہ دیں آج ان جی سکورپیو پر آجائیں اٹوبر 23rd سے November 21st ان کے اپنی جو گھرہلو زندگی ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہے بہت زیادہ جیسے واقعات آتے ہیں ایسے بنا پڑا ہے مسئلہ اور اس ہنگامے میں اس ہنگامہ رائی میں اس فیملی لائف کی تیزی میں ان کے میاں بی بی کے آپس میں اخلاف پیدا ہو سکتے ہیں ان کو صبرت عمل سے کام لینا چاہیے اور جس طرح یہ بیزی ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیزی ہونے کا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں اتیار سے اور یہ ان کو تیرہ طریق تک اتیار چاہیے بانہ کو ستارہ وہ ٹھیک ہو جائے گا جس کو میں پہلے کئی دور ذکر کر چکا ہوں لیکن ان کو اپنی عزوازی نہیں کہا ان کے گھر میں کوئی بات ہونے والی ہے ان کے گھر میں کوئی واقعہ ہونے والی ہے وہ واقعہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں کوئی یہ میں واقعہ سے مراج یہ نہیں لے رہا ہے کوئی برا ہے واقعہ اچھے بھی آ سکتے ہیں میسے تو جو زندگی کے حالات چل رہے ہیں اچھے واقعہ تو کام ہی ہوتے ہیں اور بڑی ہنگامہ سا ہے پورا ہفتہ ایسے ہی کوئی ابتیزی ہے گریلو زندگی میں جو کچھ ہو رہے ہیں اور ہفتہ کے آخر میں یہ محسوس کریں گے کہ کچھ بہت جوتر گیا ہے آجائے جی سجیٹیریس نومبر ٹوئنٹی سیکنڈ سے ڈیسمبر ٹوئنٹی فرس ڈیٹ او برت ہے یہاں تو کسمت کھیڑ رہے ہیں یہ احران ہو جائیں گے کہ کسمت نے کیا کر دیا ان کو کیا کیا گل کھلائے کسمت نے اور میں پذرٹے بات کروں تقدیر جو ہے ان کو کسی اچھی طرف لے جا رہی ہے اور مالی لحاظ سے ذاتی لحاظ سے ان کی زندگی میں بہت بہتری آگئی ہے مالی لحاظ سے ہاں جی اور باہر جانے کے بھی کچھ ادھر ادھر کرنے آ رہی ہیں باہر جانے کے لیے بھی خانے میں نام خانے میں دیکھیں پلانر ڈیٹ کو ہم ہی بھر رہے ہیں اس طرف باہر جانے کی تو میں نے وہی کہہ دیا ہے جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو مالی معاملات بہت اچھے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیجیٹریس کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں واقعات ایسے ہوں گے وہ کہیں گے کہ دباہ قسمت واہ مزا آگیا یہ جانے کیا ہے لیکن ان کو اپنا ان کو فکر ہے جاب کا وہ ستارہ جاب کا اور صحت کا ان کو بہت ہی زیادہ ان کے دماغ پر چھائوئی ہیں یہ باتیں صحت اور جاب اور یہ بھی بارہ کے بعد حل ہو جائے گا جو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ مریخ جو ہی اپنا یہ پوسٹر چھوڑے گا جمعود تارہی ہے مریخ پر مسائلہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے مریخ جب حرکت میں آتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتے ہیں ابھی مریخ اس میں آیا ہوگا تو ایجیٹیشن ایجیٹیشن تینشن اگریسیو ایٹیچوڈ اور ضرورت زیادہ تیزی حالات میں کیا بھی ہو جائے سب کچھ ہمشہ کیا ہے یہ کمیہ آ رہی ہے ہمشہ سوچے گا پہلے دو دن ہفتے کے ہمارے مالک مالی صورتحال صاحب سے اور کسی سے پیسے مل سکتے ہیں کسی سے پیسے مل سکتے ہیں کسی سے پیسے مل سکتے ہیں اور یہ بیچ میں دن آ رہے ہیں ہفتے کا وست جو بیچ میں دن آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ باہر جانے کی اگر ٹرائی کریں تو اس میں حالات ان کے حق میں ہیں اور رومانی میں حملات بھی ان کے حق میں ہو رہی ہیں رومانس بھی اور آخری جو دو دن آ رہے ہیں اس میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوئی جو کچھ وہ کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر کریں آخری دو دن ٹھیک نہیں ہے اور وہاں کوئی مخافہ نظر آ رہی ہے اور فنینشل حالات کیسے ہیں اس ہفتے ہیں فنینشل حالات پہلے تو ہفتے کے دو دنے میں منی is کمیں ہلتھ ٹھیک رہے گی پورا ہفتہ ہلتھ پہلے خراب تھی پچھلے دو ہفتے ہیں کچھ نہ کچھ امپروو ہوئی ہے تھوڑے بہتی خراب تھی لیکن وہ ٹھیک ہو گئی اور جو رشتہ دار ہیں عزیزو اکارب ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ بتانا چاہے ہیں انہی سے مسئلہ پیدا ہونے والا ہے اچھا رشتہ داروں سے انہی سے وہ کوئی دھوکہ دے رہی ہیں وہی بات سامنے آئی گی اچھا اپنے معاملات حل کرنے کے لیے اچھا کیا پی کار ابھی مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اگلے مہینے میں ان کے جو دوست بنے ہوئے ہیں جو بہت سات دیر ہیں ان کا وہی ان کو ٹکر جائیں گے اندر اندر سے ان کو اپنے جو ان کے بدخواہ ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے ان کو وہ ان کو نقصان پچانے کے پوری پوری کوشش کریں گے جن کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں ان سے محتاط رہے ہیں ضرور دیکھیں کہ وہ مشورہ کیا دے رہے ہیں اور قریبی جو ہے ان کے رشدان ان سے ان کے اختلاف آ جائیں گے بعد میں تو پھر اس کا مطلب ہے کیپریکون کا تو یہ ہفتہ سخت ہے تھوڑا مورا لیس سیجیٹریس کی طرح نہیں ہے کہ جس میں تقدیر کچھ مدد اور مہربان یہاں پر ایسا نہیں ہے ان کے جو کیریئر ہیں یا ان کے جو پروفیشن ہیں اس کو بہت خطرات لاحق ہیں لیکن جیسے میں بار بار کہہ رہوں مجھے ایسی جب میں بار 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 بات کرتا ہوں وہ مجھے اکثر پکڑ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارہ نومبر کے بعد ان کے جو کیریئر کے ساتھ میں خطرات بنے پڑے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا حالات میں ریلیکسیشن آ رہی ہے یہ کچھ سوچیں گے کہ اگر سوچ کی بات ہے تو پھر تو بڑی سبردست بات ہے میاں نوازشریف صاحب ہی سوچیں گے کیونکہ وہ بھی کپریکون اگر وہ کپریکون ہے تو ظاہر ہے سوچیں گے لیکن افتر کے دو دن ان کو بہت اتیار کرنے پڑے گی بہت زیادہ اتیار کرنے پڑے گی کیونکہ ان کے کیریئر کو خطرہ ہے اپنے آپ کو بچائیں آج ہے جی ایکوئریس 20 جنوری سے فیبرری 18 پہلے دو دنوں میں تو ان کے طبیعت یہ تھوڑا سا لوگ فیل کریں گے پہلے دو دنوں میں اور ویسے بھی یہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے ان کی فیلنگ لوگ ہے کوئی ان کو تلخ تجربات ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا والدین کے حوالے سے بھی ان کو والدین کے حوالے سے بھی استطاریہ سے نظر آنے کے پر اتیار کرنی چاہیے اپنے والدین کا خیار رکھنے چاہیے ماں ہو یا باپ ہو ہفتے کے بست میں ہفتے کے آخر میں یہ ذہنی طور پر پھر بھی ان جے رہیں گے کہ مجھے کس طرح یہ معاملات اپنے حل کرنی چاہیے یہ ویکنڈ کیسے گزار کریں یہ کوئی ہفتہ ان کا ایسی وہ تا چھوڑا سے گزر جائے گا لیکن اس مہینے کے آدھا مہینے گزرنے کے بعد پھر حالات کچھ نو کچھ کچھ نو کچھ ایسے شکل اختیار کریں گے کہ یہ حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے اچھا فینینشل کیسے حالات ہیں فینینشل حالات ان کے چھی نہیں ہیں اس ہفتے خرچہ ہی خرچہ ہے مظاہر جو کچھ ہے سب کچھ مظاہر صحیح نظر آتا ہے لیکن اگر ان ٹرمز آنی صحیح نہیں نظر آتا ہر چیز روٹ جائے گی بے جائے گی صورتحال ایسی بنی پڑی ہے کہ منی کن کم اچھا مانی کن کمی باقی یہ آباد مالات کھل جائیں گے ظاہر ہے اور اپنے کیریئر کے صبح شام سوچتے ہیں یہ لوگ کہ کیریئر میں کیا کیا جائے کیریئر میں پلس مائنس ان کے ذہن میں آ رہے ہیں کیا ایسے کروں ایسا نہ کروں کیا کروں کوئی ڈیسین بغیرہ جیسے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے ستارے ایسے نہیں ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ بڑھا کریں نہیں نہیں ڈیسین ییٹ اور کیریئر کے معاملات بلکل ان کے ساتھ یہ ہر وقت کیریئر کا جو ہے اس پر لگے ہوئے ہیں آہ کیریئر کے معاملات کیسے کریں بہت بہت بوری حالت میں ہے ان کا معاملات آج کا بہت بوری حالت میں ہے آج پسوش جوتیاں پینے بھی امکان ہے نہیں آپ جوتیاں ضرور صبح شام پینہ کریں کوئی منع نہیں کرے آپ کو ٹھیک پڑھنے کا امکان ہے ٹھیک ہے کیریئر کے معاملات ہیں جو مثالیت ہیں جو مثالی اپنا رویہ رکھتے ہیں اس کو بہت طریقے پہنچکی ہے آر انسان کے ساتھ اس کو بہت طریقے پہنچتے ہیں لیکن لیکن اس دن کی میں کہہ نہیں ہوتا وایوں کو ہونیکا اور ایڈیالیسٹ کو صحیحاً حقای%. اب ہی اے راکھا ہے یا ایک حقیقت کیا ہے، ایک حقیقت یہ ہے، ایک ایک ہے جو ایک ہے جو مارچوچنے دو تھے، انسان نے ان کو سامجھ ہوا ہوتے۔ جی پایسیز پی آ رکھائیں۔ پیسیز پی آ سیکنڈ پایسیز پی فیبرری جانیٹی نینٹین سے مارچ 20 اصلاحیات پر بارت کی معاملات جو ہیں زرہ آ اس میں احتیاط کریں اور لگتا یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جاپ کی معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے صحت بھی بہتر ہونے شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو آخری آ ہفتے کے وقت میں ان کے جو شادی جو میریڈ ہیں شادی شدہ ان کے حالات بہت اچھ ہو جائیں گے آپ اس میں مفاہمت پیدا ہو جائے گی اپنی ازواجی زندگی کو انجائے کریں گے لیکن جو ہفتے کے آخری دو دن آرے ہیں اس میں ان کو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور اپنے اس اسلے میں جو مالی معاملات ہیں ان پر خاص تو پر ان کو نظر رکھنی پڑے گی کہ کہیں زائر نہ ہو جائیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ سوٹ ہوا سوچنے کے بعد بھائی بہنوں کو یہ بارے میں سوچیں لیکن ضرورت زیادہ سوچ سمجھ سے کام لے غیر میں مدارانہ رویہ بھائی بھائی بہنوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیچوئیشن ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں وہاں پر عدل بدل ہو رہی ہے بھائی بہنوں کے آلات میں صبح شام بدل رہے ہیں ان کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے بھائی بہنوں پر بھی بندہ اعتبار نہ کرے پروفیسر پلینٹ ہی آسا ہے ہوئے سات سالوں کے لیے دو سالوں سے یہ یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ بھائی بہن بھائی بھوم پھر کراتے ہیں وہ پھر ان کے رشدداروں سے بارے بن جو ان کے تلقات بہتر بھی بناتے ہیں تو یہ حساس بہت ہیں پریشر مہائے ہوئے ہیں اپنی صحت کے زیادہ خبر لیں اور کیونکہ آگے چل کر اگلے سال کام کے لحاظ سے مجھے اچھا نظر آتا ہے ان کو کوئی اچھا کام مر رہا ہے لیکن اتنی محنت سے کام کرنا پڑے گا کہ ان کے صحت وبران سے پڑ گیا ابھی سے اپنی صحت کا خیار رکھیں تنائی سے بچیں اور آگے سوشن لائی میں جتنے آگے بڑھ سکتے بڑھیں تاکہ پریشانیوں میں کمی آجے